جو اس کا ایک راوی ہے اس کا نام آسم بن نبی نجود بیان کیا جاتا ہے ایک تو یہ پہلو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر اس آیت کا لفظی طور پر اطلاق کیا جائے تو پھر بہت سارے تضادات پیدا ہو جاتے ہیں ایسی بھی روایات ہیں جس پہ آنے والے کا نام حمد بیان کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا عیسیٰ بھی بیان کیا گیا ہے ابن مریم بھی کہا گیا تو کس پہ اعتبار کیا جائے اسی لئے بعض مزرگان نے جن میں حضرت غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ آنے والا مہدی جو ہے اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام یہ اس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت اور اتحاد اور معیت کو ظاہر کرتا ہے آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہا باطنہو باطنہو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باطنی طور پر روحانی لحاظ سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری مماستت رکھتے ہیں اور جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی ہے جو سنن نبی دعوت کی ہے اس میں وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ اس بات کو وضاحت کر دیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یواتیو اسمہ اسمی اس کا نام میرے نام سے مماثرت رکھتا ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے مماثرت رکھتا ہوگا دیکھیں جہاں پہ بہت گہری محبت اور پیار اور یکجہتی کا اظہار ہو تو ہمارے عام معاشرے میں بھی یہ ایک طریق بھی ہے کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میرے ماں باپ یہ اور میں دو نہیں ہم ایک ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مہدی اور مسیح مہود کے متعلق جو حدیث ہیں اگر ان پر یکجائی نظر ڈالی جائیں تو معلوم ہوگا کہ درست اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ میرا ہے مجھے اور اس کو علیہ دا نہ سمجھنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس بات کو ایک جگہ پہ یوں بیان فرمایا جس نے مجھ میں یہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں اور مجھے دیکھا نہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کے متعلق اتمایا کہ انہ لے مہدی یہ نہ ہمارا مہدی تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے متعلق ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے اس امام مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا مہدیہ الا حیسیٰ بھی فرمایا ہے آپ امام مہدی بھی ہیں اور مسیح مہود بھی ہیں اور آپ وہ ابن مریم ہیں جس کے آنے کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہ آ کے زمین کو عدل اور انصاف سے بھرے گا حکم ہوگا اور ظلم اور جور کو دنیا سے مٹائے گا تو یواتے و اسمہ اسمی کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مثیل پیدا ہوگا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے میں اس کے چند الفاظ پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایسے لفظ ہیں جن سے بسراحت یہ پایا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی میں اپنے ایک مثیل کی خبر دے رہے ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلق اور خلق میں میری مانند ہوگا یواتے ہو اسمہ اسمی و اسمہ ابی ہے اسمہ ابی یعنی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام کی طرح اس کے باپ کا نام اب دیکھو کہ خلاصہ اس حدیث کا یہی ہے کہ وہ میرا مثیل ہوگا چنانچہ یہ اگر ہم اس روایت کی تطبیق کریں تو یہ ایک ایسی ہے جس کی صورت میں ہمیں اس حدیث کے بارے میں کسی اس کو جٹلانے یا رد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس کے حق میں یعنی اس کی تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیین میں باست کا ذکر فرمایا تو اگلی آیت میں ذکر فرمایا وَآخَرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَحْلَقُوْ بِهِمْ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا اب یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صوبت سے مشرف ہوں اور اس سے تعلیم اور تربیت پاویں تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ وہ آنے والا نبی ہے اور یہاں پہ مِنْهُمْ کے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا کہ آخرینَ مِنْا لُمَّا اور مِنْهُمْ میں وہی فرقہ داخل ہو سکتا ہے جس میں ایسا اصول موجود ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہو اور یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام اس کا نام میرا نام اس کے باپ کا نام میرا نام یا محمد بن عبداللہ کی جو روایت بیان کی جیسے اس کا نام محمد ہوگا اور اس کا باپ کا نام عبداللہ یہ دراصل ایک آنے والے بروز کی پیش ہوئی ہے کہ اس کو علیہ دانا مجھ سے سمجھنا وہ میرا زل ہے اور بروز کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بروز کا جو مضمون ہے یہ وہاں پہ اطلاق پاتا ہے جب کسی کی روح کو کسی کے ساتھ بہت گہری مناسبت ہو اور صرف مناسبت ہی نہیں بلکہ حضرت اکتف مسیح محمد علیہ السلام نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کو وہ روح اس سے مستفیز بھی ہوئی ہو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض پانے کے بعد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے گہری مناسبت کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرا نام ہے چنانچہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تمام نبی اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ وجود بروزی اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے اس لئے حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کو الہامن محمد بھی کہا گیا اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اپنے حقوق محمد اور آمد کہتے ہیں حالانکہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی نام حضرت امام مہدی اور مسیح مہدی کو عطا ہوئے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل روحانی اتحاد اور آپ کی معیت اور آپ کے فیض کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں شنانچہ حضرت مسیح مہدی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ مسلم کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی کیونکہ بروز کا مقام اس مضمون کا مصداق ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری اس پہلو سے اس مضمون کو اگر آپ سامنے رکھیں تو حضرت مسیح مہدی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ہے کہ مجھے جو یہ نام محمد کا دیا گیا ہے یہ نام بحیثیت فنافر رسول مجھے ملا ہے اور خاص طور پر محمد بن عبداللہ کی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس حوالے سے حضرت مسیح مہدی علیہ السلام علیہ السلام اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کے آنے سے مقصود یہ ہے کہ جب دنیا ایسی حالت میں ہو جائے گی جو اپنی درستی کے لیے سیاست کی محتاج ہوگی تو اس وقت کوئی شخص مسیح محمد صلی اللہ علیہ السلام ہو کر ظاہر ہوگا اور یہ ضرور نہیں کہ در حقیقت اس کا نام محمد بن عبداللہ ہو بلکہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا مسیح بن کرائے گا ورنہ ویسے تو محمد بن عبداللہ کے نام سے کئی لوگ آئے اور انہوں نے مادی ہونے کا دعویٰ بھی کیا لیکن مسیح محمد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آپ کے بہت سے نام مروی ہیں احادیث میں بھی اور ان کی تطبیق صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ روحانی معیت اور مسیح کے مضمون کو سامنے رکھا جائے اس پہلو سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس حدیث کے مستاق بھی ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بھی وہ حدیث بھی ہونی چاہیے جس میں آنظر صلی اللہ علیہ السلام نے آنے والے معیت سے متعلق یہ بھی فرمایا کہ وہ جب دفن ہو وہ یدفانو مائی فی قبری وہ دفن ہو کر میری قبر میں دفن ہوگا یعنی وفات کے بعد میری قبر میں دفن ہوگا اب ظاہری طور پر اس کا اگر جائے مطلب لینا یہ تو ایک انتہائی کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا جو آنظر صلی اللہ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے اس کے متعلق یہ تصور کرنا ہے کہ اس کو کھوڑا جائے گا اور اس میں کھوڑا جائے گا یہ ساری باتیں متصوفین کی اسطلاحات ہیں گہرے باطنی علوم کی نشاندہ ہی کرتی ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے مثلا یہی وفات والی جو حدیث سید فنو مائی فی قبری اس کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مسیح محمد مقام خرب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے اس قدر ہوگا کہ موت کے بعد وہ اس رتبے کو پائے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے قرب کا رتبہ اس کو ملے گا تو ایک طرف جہاں محمد بن عبداللہ اپنے نام اور اپنے باپ کے نام کی مماثلت کو ذکر فرمایا دوسری طرف اس کے انجام کا ذکر فرمایا تو آغاز اور انجام ہر دو پہلو سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے انتہائی قرب کا تعلق رکھتا ہوگا اور گہری یہ گانگت اور مودت اور اتحاد اور معیت ہوگی یہ ہے اس حدیث کا لبے لباب وگرنا ان تمام حدیث کا آپ کیا کریں گے جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے معہود کے مختلف نام بیان فرمائے ہیں اور اس میں مسیح معہود علیہ السلام نے اسی مضمون کو سامنے پیش نظر رکھا ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ حضرت عبدالقاد الجرانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ